ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ آج کی ہماری مووی ہے نائٹ بوکس فلم کی شروعات میں ہمیں ایلیکس کو دکھاتے ہیں جو کی کافی اداس دکھائی دے رہا تھا پھر وہ اپنے ماتا پتا کو بات کرتے ہو سنتا ہے جو کہہ رہے تھے ایلیکس نے کہا ہے کہ وہ ہے اب کبھی بھی ڈراؤنی کہانیاں نہیں لکھے گا اور ان کا بچہ بھی آج باقی بچوں کی طرح نورمل ہوتا جن باتوں کو سن کر ایلیکس بری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے پھر وہ تہہ کرتا ہے ایوے اپنے دوارہ لکھی کی ساری کہانیوں کو جلا دے گا اس کے بعد وہ اپنا بیک پیک کرتا ہے اور اپنے ماتا پتا کو دیکھ کر گھر سے جانے لگتا ہے تب ہی اس کی ماں کو کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے لیکن اس کا پتا کہتا ہے کہ یہ وہاں کوئی نہیں ہے گھر سے نکلنے کے بعد ایلیکس ایک لفٹ میں جاتا ہے جو اچانک سے بند پڑ جاتی ہے پھر لفٹ کے رکتے ہی ایلیکس لفٹ سے باہر آتا ہے وہ اب آگے بڑھنے لگتا ہے لیکن اسے ایک کمرے سے ٹی وی چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ اس کمرے کے پاس جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ٹی وی پر اس کی فیوریٹ ہورر فلم چل رہی ہے جسے دیکھ کر وہاں ایک طرح سے ہپنوٹائز ہو جاتا ہے اور وہ اس کمرے کے اندر جانے لگتا ہے جس کے بعد دروازہ اپنے آپ ہی بند ہو جاتا ہے پھر ایلیکس ایبل پر رکھے کےک کو کھانے لگتا ہے جسے کھانے کے بعد وہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے ہوش میں آنے کے بعد ایلیکس دیکھتا ہے کہ وہ کسی اور کمرے میں پہنچ چکا ہے جس کے بعد وہے کھڑکی سے اپنے ماتا بیتا کو آواز لگاتا ہے لیکن اس کی آواز سننے والا وہاں پر کوئی نہیں تھا ایلیکس کھڑکی سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن باہر نکلتے ہی وہے پھر سے اسی کمرے میں آ جاتا ہے جو دیکھ کر ایلیکس بہت ہی چونک جاتا ہے اور پھر کسی عورت کی ڈھراؤنی آواز اسے سنائی دیتی ہے جو کہ ایلیکس سے اس کا نام پوچھتی ہے جس کے جواب میں ایلیکس اسے اپنا نام بتاتا ہے جس کے بعد وہے اس کے سامنے پرکٹ ہو جاتی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہے ایک ڈائین ہے جس کا نام نتاشا ہے اب وہ ایلیکس سے پوچھتی ہے کہ تم میرے کس کام آ سکتے ہو تمہاری خوبی بتاؤ نہیں تو تمہیں بھی باقی فسے بچوں کی طرح مار دوں گی جس کے جواب میں ایلیکس کچھ نہیں بولتا جس کارن نتاشا اسے اپنے جادو سے مارنے ہی والی ہوتی ہے تب ہی ایلیکس کہتا ہے کہ میں ڈراؤنی کہانیاں لکھتا ہوں جو سن کر نتاشا اشن نہیں مارتی اور ایلیکس کہتا ہے کہ میں نائٹ بک نام کی ایک کتاب لکھ رہا ہوں نتاشا ایلیکس کو کہتی ہے کہ اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو ہر روج مجھے ایک نئی ڈراؤنی کہانی سنانی ہوگی جس کے بعد ایلیکس اگلے دن اسی گھر میں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس پر ایک بلی حملہ کر دیتی ہے اس بلی کا نام لینور ہے جو کی گائب ہو سکتی تھی اور وہ نتاشا کی پالتو بلی ہے پھر ایلیکس اس بلی سے ڈر کر اس کمرے سے باہر آ جاتا ہے اور اس جگہیں کو ایکسپلور کرنے لگتا ہے جہاں پر ایک کمرے میں وہ دیکھتا ہے کہ وہاں کچھ چھوٹی چھوٹی مورتیاں رکھی ہوئی تھی اور ان مورتیوں کے پیچھے کا رہش سے کیا ہے یہ ہے ہمیں آگے پتا چلی گا وہ اس کمرے سے باہر آتا ہے اور اچانک اس کے سامنے ایک لڑکی آ جاتی ہے جسے دیکھ کر ایلیکس ڈر جاتا ہے اس لڑکی کا نام یاسمین ہے پھر یاسمین اپنا روج کا کام شروع کر دیتی ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس ڈائن نے اسے بھی وہاں پر بندی بنا رکھا ہے پھر یاسمین ایلیکس کو بتاتی ہے کہ یہ ہے گھر پوری دنیا میں گھومتا ہے اور بچوں کا شکار کرتا ہے وہاں بچوں کو لالچ دیکھ کر اپنے اندر فاسا لیتا ہے پھر وہ لینور کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کا کام سبھی بچوں پر ناجر رکھنا ہے پھر وہاں ایلیکس کو لائبریری دکھاتی ہے جس کے اندر بہت ساری پرانی کہانیوں کی کتابیں پڑھی ہوئی تھی اور اسے وہیں پر نتاشا کے لیے کہانیاں لکھنی تھی ایلیکس لائبریری کو دیکھ کر حقا بکا رہ جاتا ہے وہاں بہتی وشال اور کتابوں سے بھری ہوئی تھی لیکن اس لائبریری کی ہر ایک کتاب کو نتاشا نے پہلے ہی پڑا ہوا تھا جس قارن نتاشا نے ایلیکس کو چنا تھا تاکہ وہ اسے کچھ نئی کہانیاں لکھ کر سنا سکی لیکن ایلیکس وہاں سے باگنے کی سوچ رہا تھا پھر یاسمین ایلیکس کو کہتی ہے کہ کہانیاں لکھنا شروع کر دو جس قارن وہ کہتا ہے کہ میں کوئی کہانی نہیں لکھنے والا لیکن یاسمین کہتی ہے کہ وہ تمہیں مارتا لے گی پھر نتاشا کے جانے کے بعد ایلیکس دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے پاس پہنچتے ہی دروازہ گائب ہو جاتا ہے اور وہ ایک دیوار سے جور سے ٹکراتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے پھر نتاشا اسے کہتی ہے کہ میری اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی باہر نہیں جا سکتا پھر نتاشا اسے کہانی سنانے کے لیے کہتی ہے اور کہانی سنانے سے پہلے خود پر ایک اتر ڈال کر تیار ہوتی ہے جس کے بارے میں پوچھنے پر نتاشا کہتی ہے کہ تمہارے لیے زیادہ سوال کرنا ہانی کا رکھ ہو سکتا ہے اتنا کہتے ہی پورا گھر پھر سے ڈراؤنی آواز کے ساتھ ہلنے لگتا ہے نتاشا اسے جلدی سے کہانی سنانے کے لیے کہتی ہے جس کے بعد وہے گھر ہلنا بند ہو جاتا ہے ایلکس کہانی شروع کرتا ہے جس کہانی کا نام دی پلے گراؤنڈ ہے رات کو ایک پلے گراؤنڈ میں ٹوڑ نام کا لڑکا اپنی دوست جینی کو لینے آتا ہے جہاں پر بہت سارے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں جو کی اس پلے گراؤنڈ میں پس کر بھوت بن چکے تھے جس کے بعد وہ بچے ٹوڑ کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ اگر وہ صوبہ ہونے تک ٹوڑ کو پلے گراؤنڈ میں روکے رکھ سکے تو وہ بھی ان کی جیسا بھوت بن جائے گا لیکن ٹوڑ سمجھ جاتا ہے کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے وہ صوبہ ہونے کے کچھ پل پہلے پلے گراؤنڈ سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے چکر آ رہے تھے اور وہ وہاں سے باہر نہیں نکل با رہا تھا پھر اس کی دوست جینی آ کر اسے پلے گراؤنڈ سے باہر دھکیل دیتی ہے جو کی اب بھوت بن چکی دی اور ٹوڑ صوبہ ہونے سے پہلے باہر نکل جاتا ہے اور جینی اس کی دوست ہونے کے ناتے اس کی جان بچا لیتی ہے اور کہانی سماپت ہونے کے ساتھ ہی وہاں پر سب کچھ ہلنے لگتا ہے جس پر نتاشا کہتی ہے کہ کسی بھی کہانی کا انت اچھا نہیں بلکہ برا ہونا چاہیے اور وہے تمہارے لیے بھی اچھا ہوگا اور اس گھر کے لیے بھی ایلیکس اس کہانی کی سماپتی بدلتے ہوئے کہتا ہے کہ پھر جینی نے ٹوڑ کو وہاں سے جانے کے لیے کہا لیکن ٹوڑ اس کی بات نہ مانتے ہوئے پھر سے پلیگراؤنڈ کے اندر آ جاتا ہے کیونکہ وہ جینی کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا لیکن اس سب کے بیچ صبح ہو جاتی ہے اور ٹوڑ بھی اس پلیگراؤنڈ میں فس کر بھوت بن جاتا ہے اس انت کے ساتھ ہی گھر سارا ہلنا بند ہو جاتا ہے جس کارن نتاشا ایلیکس سے بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگلی بار ایسی گلتی نہیں ہو پھر نتاشا ایلیکس کو پوچھتی ہے کہ تم ان سب کتابوں کو کیوں جلانا چاہتے تھے جس پر ایلیکس کہتا ہے کہ ان کہانیوں کی وجہ سے کوئی بھی مجھے نارمل بچہ نہیں مانتا اس لیے میں ان کتابوں کو جلا کر ایک نارمل بچہ بننا چاہتا تھا اور یہ سب میری پہلی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں میں نے ابھی کوئی بھی کہانی نہیں لکھی ہے جس پر نتاشا پوچھتی ہے کہ ابھی تم نے کوئی کہانی کیوں نہیں لکھی جس پر وہ نتاشا کو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے سر پر کھڑا رہی تو میں کہانی نہیں لکھ پاتا جس کارن وہ پہلے یاسمین پر غصہ ہوتی ہے اور اس کے بعد لینور پر کہ تم دونوں اسے پریشان کر رہی ہو اور کہانی لکھنے نہیں دے رہی جس پر ایلیکس کہتا ہے کہ یہ میری گلتی ہے اور وہ جلدی سے اپنی گلتی کو صدار کر دوبارہ سے کہانی لکھنا شروع کرے گا جس کے بعد یاسمین وہاں سے غصہ ہوتا چلی جاتی ہے اور ایلیکس اس سے معافی مانتا ہے یاسمین کہتی ہے کہ ٹوٹ بے وکوف تھا جو اپنی دوست کو لینے کے لیے اس پلیگراؤن میں گیا ایلیکس کہتا ہے کہ دوست ایسا ہی کرتے ہیں پھر وہ کہانی لکھنے بیٹھتا ہے لیکن اس کے دماغ میں کوئی بھی کہانی نہیں آ رہی تھی پھر اس کی ناجر لائبریری کی ٹاپ پر پڑتی ہے جہاں پر بہت ہی پرانی کتابیں رکھی ہوئی تھی اور وہ ان کتابوں میں سے ایک کتاب کو اٹھاتا ہے جو کی لگ بھگ ایک ہزار سال پرانی ہوگی اس کتاب کے اندر سلیپنگ بیوٹی اور ہینجل اور گریٹر کی جیسی کہانیاں تھی جس کے بعد وہ فرینکنسٹین کی کتاب اٹھاتا ہے جس کے اندر کسی نے پین کے ساتھ کچھ لکھا ہوا تھا اور پھر ہمیں پتا چاہتا ہے کہ یہ کسی لڑکی نے لکھا ہوا تھا جسے کہ اس ڈائن نے کہانیاں لکھنے کے لیے پکڑا تھا اس میں لکھا تھا کہ اسے ایک یونکورن دکھا جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ یہاں پر فز گئی اور اس کے ماں باپ آج بھی اسے ڈونڈ رہے ہوں گے اسی بیچ یاسمین وہاں پر آ جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ کھانا تیار ہے لیکن ایلک سے اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے کبھی یونکورن دیکھا ہے جس پر یاسمین کہتی ہے کہ ہاں اس نے مجھے بھی لالچ دیکھ کر یہاں پر فسایا تھا اسے ایک سگند یہاں پر کھیچ لائی تھی اور وہے اس ریسیپی کی تھی جو وہے اپنی گرینڈ ماں کے ساتھ دب بناتی تھی جب وہ جندہ تھی جس کے بعد ایلکس نتاشا کو کہانی سنا رہا ہوتا ہے پھر نتاشا اسے کہتی ہے کہ کہانیوں کو حقیقت سے ملا کر لکھا کرو کیونکہ جو سچا ہوتا ہے وہی درامنا ہوتا ہے جس کے بعد ایلکس اس یونکورن والی لڑکی دوارہ لکھی گئی اور کتابوں کو کوجھنے کی کوشش کرتا ہے پھر اسے ایک کتاب ملتی ہے جس میں اس یونکورن والی لڑکی نے لکھا ہوا تھا کہ میرے پاس میرے ماتا پتا دوارہ دیا ہوا یونکورن والا لوگٹ ہے جسے دیکھ کر مجھے اپنے ماتا پتا کی بہت یاد آتی ہے اور آج میں یہاں سے بھاگنے والی ہوں لیکن مجھے ڈر ہے کہ کیا میرے ماتا پتا مجھے پہچانے گی یا نہیں پھر تب ہی وہاں پر یاسمین آ جاتی ہے جو اسے اپنے ساتھ نتاشا کی نلٹ نرسری ملے جاتی ہے جہاں پر ایویل پودے ہوتے ہیں جو کی صرف اندیرے میں ہی بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یاسمین کو ان پودوں کے بارے میں کافی جانکری ہو گئی تھی اس کے بعد وہے بتاتی ہے کہ ان پودوں کی وجہ سے ہی نتاشا کو جادو ملتا ہے یاسمین پھر اسے ایک پودے کے پاس لے کر جاتی ہے جہاں لگے انڈوں کو وہے ایلیکس کی مدد سے پھوڑنے لگتی ہے اور وہے کہتی ہے کہ اگر انہیں پیروں سے توڑا نہیں گیا تو ان میں سے ایک کریچر پہار آئے گا جو کی ساری نرسری کو برباد کر دے گا ایلیکس ایک انڈے کو وہیں پر اپنے پیروں نیچے کچل دیتا ہے دوسرا انڈا یاسمین کے پیر فیسلنے کی وجہ سے نیچے گرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی ایلیکس بھاگ کر اسے پکڑ لیتا ہے لیکن وہے انڈا اس کے ہاتھ میں ہی پھوڑ جاتا ہے جس میں سے ایک کریچر پہار آ جاتا ہے اور پوری نرسری کو برباد کرنے لگتا ہے جسے ایلیکس اور یاسمین مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہے کریچر یاسمین پر حملہ کر دیتا ہے جسے لینور لے کر ایک پیڑ کے اوپر کود جاتی ہے لیکن اس پیڑ پر بہت سارے جالے لگے ہوئے تھے جو لینور کو پکڑ لیتے ہیں جس کے بعد یاسمین ایلیکس کو وہاں سے باہر نکلنے کے لیے کہتی ہے لیکن ایلیکس کسی طرح سے اس کریچر کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ لینور کو لے کر وہاں سے باہر آ جاتا ہے اور ان کے باہر آتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انڈے میں سے ایک اور کریچر باہر نکل رہا تھا اور جب نتاشا کو اپنی نرسری کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہاں غصے میں آ کر ان دونوں بچوں کو ہوا میں اڑا دیتی ہے جس کے بعد وہاں یاسمین کو تکلیف دینا شروع کر دیتی ہے پھر ایلیکس نتاشا کو کہتا ہے کہ اس نے ہی یاسمین سے نرسری دیکھنے کی جد کی تھی تاکہ ان جادوی بودوں کو دیکھ کر اس کے دماغ میں کوئی نئی کہانی آ سکے جس پر نتاشا کہتی ہے کہ تم جھوٹ بول کر اسے بچانا چاہتے ہو لیکن فکر مت کرو میں اسے ایسے نہیں مارنے والی اگر اسے مار دیا تو میرے گھر کی دیکھ بھال کون کرے گا اور نتاشا کے جانے کے بعد یاسمین ایلیکس کو کہتی ہے کہ آج سے تم اپنا کام کرو گے اور میں اپنا کام کروں گی جس کے بعد ہم ایلیکس کو اداس بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں اور پھر اسے تبھی دروازے سے کچھ آواز آتی ہے جس کے بعد وہاں دیکھتا ہے کہ وہاں کریچر اس کے بیگ میں گھوسا ہوا ہے جسے دیکھنے کے بعد وہاں اسے وہی پر مار دیتا ہے پھر اپنا بیک چیک کرنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کریچر نے اس کی ساری کتابوں کو نشٹ کر دیا ہے جن کے اندر ساری کہانیاں لکھی ہوئی تھی جس کے بعد ایلیکس ساری رات جا کر کہانیاں لکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کوئی کہانی نہیں لکھ پا رہا تھا جسے دیکھ کر یاسمین کو اس پر ترس آتا ہے اس کے لیے ان جادوی جڑی بوٹیوں سے ایک دوا بنا کر لاتی ہے جس کو لگاتے ہی اس کے سارے گھاؤ بھر جاتے ہیں اور وہے لینور کے گھاؤ پر بھی وہ دوا لگا دیتا ہے جس سے اس کے بھی گھاؤ بھر جاتے ہیں پھر یاسمین بتاتی ہے کہ یہاں پر اس سے پہلے بھی اس کے دوست بنے تھے جن کے ساتھ وہے سارا دن کام کرنے کے بعد رات کو یہاں سے بھاگنے کی پلاننگ کیا کرتے تھے پھر میں نے چاند بوچھ کر سینگ کی پائپ کو جام کر دیا اور وہاں پر ایک ہیلپ کا نوٹ لگا دیا تاکہ اگر یہاں پر کوئی پلمبر آئے تو ان کی مدد کر سکے لیکن نتاشا نے کسی پلمبر کو نہیں بولایا اور اپنے جادو سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی رہی پرنتو اس کا جادو کام نہیں آیا اور پھر نتاشا کو وہ نوٹ مل جاتا ہے جس کے بعد اس کی دوست کلیرہ سارا الجام اپنے اوپر لے لیتی ہے جس کارن نتاشا نے کلیرہ کو ایک مورتی میں بدل دیا ان مورتیوں کا دھیان سے دیکھنے پر ایلیکس کو پتا چلتا ہے کہ ان سب ہی مورتیوں کے پاس کوئی نہ کوئی رتن ہے جیسے کی کوئی گھڑی انگوٹھی یا کوئی لوکٹ لیکن ان میں سے کسی بھی مورتی کے پاس یونکورن والا لوکٹ نہیں تھا جس کے بارے میں انہوں نے اس کتاب میں پڑا تھا جس کا مطلب وہ لڑکی یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی جس کے بعد کافی ڈھوڑنے پر انہیں اسی انسل اینڈ گریٹر کی کتاب میں ایک دوا کی ریسپی ملتی ہے جس کی مدد سے اس نے اس ڈائن کو بے ہوش کر دیا اور وہ لڑکی یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی اب اس ریسپی کو دیکھ کر یاسمین کہتی ہے کہ اس میں کسی بائن ویڈ نام کی چیز کو ملانے سے بہت ہی زیادہ گندی سمیل آتی ہے اور اگر ہم نتاشا کو یہ دیں گے تو وہ سب پچھ سمجھ جائے گی اور اس بدبو کو مٹانے کے لیے اس دوا میں کیا ملایا جائے یہاں بھی صرف نتاشا کو ہی پتا ہوگا جس کے بعد ایلیکس کو اپنی نئی کہانی مل جاتی ہے اور اسی کے ساتھ اس مووی کا پہلا پارٹ یہی پر سمافت ہو جاتا ہے بہت دونوں نتاشا سے اس آخری دوا کے بارے میں کیسے اگلوائیں گے یہاں ہم اگلے پارٹ میں دیکھیں گے تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ جب بھی میں اگلی ویڈیو ڈالوں تو آپ کو نوٹیفکیشن جلدی سے مل جائے